تو آئے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور پہلی بڑی خبر جیسل میر سے آ رہی ہے جہاں پر سپیشل پولیس کمانڈو کے سر میں گولی لگ گئی ہے جیسل میر پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بس میں آتے سمیں کمانڈو کے سر میں گولی لگی تھی ایس پی سدھیر چودری بھی اسپتال پہنچے حل چال جاننے کے لیے معاملے کو سمجھنے کے لیے گولی لگنے کے کارنوں کا فلحال کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے بڑی خبر جیسل میر کی آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سپیشل پولیس کمانڈو کے سر میں گولی لگی ہے لگی کیسے ہے گولی یہ نہیں پتا چلا ہے لیکن جو باقی باتیں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جیسل میر پولیس ادھکاری فلحال موقع پر پہنچے ہیں اسپتال میں بھی پہنچے ہیں پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بس میں آتے سمجھ کمانڈو کے سر میں گولی لگی تھی اسپی سدھیر چودری اسپتال میں پہنچے ہیں حال چال جان رہے ہیں ڈاکٹروں سے پتا کر رہے ہیں کہ یہ ستیحالت کیسی ہے کمانڈو کی گولی لگنے کے کارنوں کا فلحال خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ یہ گولی لگی کیسے جمو کشمیری کے ریاسی میں شدھالوں کی بس پر حملے کے معاملے میں پردیش میں جگہ جگہ پردرشن کیے گئے ہیں اوڈاپور میں وشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل نے کلیکٹریٹ کے باہر پردرشن کیا اور راشت پتی کے نام گیا پنسو پا تو وہی جیسل میر میں لوگوں نے آتنواد کا پتلا پھونکا اور اپنے روش کا اظہار کیا وہی چٹوڑ گڑھ میں ہندو سنگٹنوں نے جیرود پردرشن کیا اور سخ کارروائی کی مانگ کیا آپ کو بتا دی کہ آتنوادیوں کے حملے میں دس لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں چار لوگ جیپور کے چومو سے تھے اوڈاپور سے بیجے بیس آنسد منہ لال راوت کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب ایکاؤنٹ سے کیے گئے کمنٹ کے ذریعے راوت کو دھمکی دی گئی جس میں لکھا گیا ہے کہ ماملے کو لے کر سانسد منہ لال راوت نے پولیس کو شکایت دی ہے جس کے بعد اوڈاپور پولیس نے اس ماملے کو گمدھیرتا سے لیا ہے پولیس کی شروعاتی جانچ میں دونوں آروکیوں کی پہچان کر لی گئی اور جانکاری سامنے آئی ہے کہ خانورا مینا اور کونی بھگورا نام کی یونکوں نے یہ دھمکی دی تھی کی فلحال پولیس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے چینل کے کمنٹ میں کوئی دو لوگ ہیں جنہوں نے انرگل باتیں کی ہیں دھمکی بری باتیں کی ہیں اور مانڈے سانسد جی ہیں کمنر آنوز جی ان کے ساتھ پیچھے دنوں کسی گروہیوار کیا ان کے ساتھ مارکیٹ کی اس کی توڑنا کرتے ہوئے بات ہیں جو لگتا ہے اس طرح کی باتیں بہت جلت ہیں یہ میوار کا چیتر ہے بہت شانتک چیتر ہے اس میں لوگ کانترک گولیوں کو لے کر سب کو مل کر کام کرنے کی بات رہلے گے نہیں انہوں نے چاہیے ایسا تو سامادھیک ترکو ہیں سیرکی رہے ہیں چاہیے ہم نے یہ وشے ماننے ایم پی صاحب ادھائپور کو کسی ویکتی کے دورہ اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کے مادیم سے اشوبنی بھاشا میں دمکی دی گئی ہے اوہ کمپلینڈ مجھے ابھی ایم پی صاحب دورہ فون سے اوگت کرائی گئی ہے اس سامان میں میں کاؤنینس لے کے ترانت اس وقتی کے بارے میں جانکاری کر رہے ہیں اور اب خواہ سمائی سے بنائی گئی سمپتی پر بلڈوزر چلانے کے ماملے پر سیاست گرم آگئی ہے ماملے کو لے کر کانگریسان صد سنجنا جاتاو کی پرکاشتہ کو پار کرتے ہوئے ووٹوں کی دھچیاں انہوں نے جس طریقے سے کہا سائیور کرام کر رہے ہیں اپرادیوں کے سمرتن میں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں قانون آپ سے بڑا نہیں ہے اور اگر آپ سب ایک جوٹ ہو جاؤ تو قانون کی اتنی وہ نہیں یہ نشجت روح سے کاؤنگریس کی دھوری مان سکتا وہ درشات آئے باربیر میں ایک بزرگ محلہ کو مرتک بتا کر اس کی دو سو دو بیگھا زمین پر قبضہ کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد پیڑیت محلہ نے شیو تھانے میں آروپی سسرال والوں کے خلاف کیس درج کر آیا ہے اور پولیس سے مدد کی گوہار لگائی ہے بزرگ کی زمین پر سسرال والوں کا قبضہ مرتیو پرمان پتر دکھا کر کیا فرجی وادہ پتی کی موت کے بعد مائکے رہ رہی تھی پیڑیت یہ ہے بزرگ محلہ سمدھا دیوی پتی کا موت جس کے بعد وہ مائکے رہنے چلی گئیں ان کا آروپ ہے کہ پتی کی موت کے بعد ان کے حصے کی دو سو دو بیگھا زمین ان کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی لیکن سسرال والوں نے اس کی گیر موجودگی میں زمین کو ہڑپ لیا محلہ کا آروپ ہے کہ اس کا مرتیو پرمان پتر بنا کر ایسی شدیانتر رچی گئی بار میر جلے کے شیو تھانا چھتر کے ناغردہ گاؤں میں ایک بڑا ماملہ سامنا ہے جہاں پر ویدوہ محلہ کو مرت بطا کر اس کے سسرال پکس دوارہ دو سو دو بیگا زمین ہڑپ لی گئی اور وہ بھی کوٹ رتیت بستاویجوں کے مادم سے ماملہ بار میر کے شیو تھانا چھتر کے ناغردہ گاؤں جس کا خلاصہ اے ڈی ایم کی راتری چوپال میں ہوا جہاں محلہ کو کاغذوں میں مرا ہوا بتا کر سسرال پکس نے دو سو دو بیگا خاتے داری کی زمین اپنے نام کروا لی اس کا خلاصہ ہونے کے بعد پیڑت بوسرگ نے شیو تھانے میں دو لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر آیا ہے سمدہ بھائی 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 ہرجی رام پرجہ پیتھ نے مراتری چوپال کے دوران ایک لکھیت ریپورٹ دی تھی میرے ہی رشتے دار ڈانا رام پتر آما رام کے پریبار کے لوگوں نے ہرجی مرتب پرمان پتر بنا کر قریب دو سو دو بیگا اڑپنے کا ایک لکھیت ریپورٹ دی تھی جس کے آدار پر خاندہ دکاری شنگ کو اسی سمیں پرکن درج کرنے کی نردیس دیا گئے تھے جنہوں نے پرکن درج کر لیا ہے اور اس میں انوشندہ جاری نمبلہ میں ایڈیم راجیندر سنگھ چاندہوت کی راتری چوپال کے دوران مہیلا نے پریواد ڈائر کیا جس میں اس نے اپنا درد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ پتی کی موت کے بعد سسرال والوں سے کوئی مدد نہیں ملی جس کے بعد وہ مائکے میں رہنے لگی لیکن سسرال والوں کے کچھ لوگوں نے شڑینتر رچ کر اسے مرد گھوشت کرا دیا پیڈیتا کی شکایت پر ایڈیم نے ایڈیم شیف کو اس سخرن کی جانچ کر کاروائی کے نردیش دیئے ہیں ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد میں جہاں ایڈیم نے اس پورے ماملے کی جانچ ایڈیم کو سوپی ہے تو وہیں تکال پرباو سے اتریت پولیس ادکسک نے شیف تھانے کو ماملہ درج کرنے کی آدیش دیئے ہیں جس پر پولیس نے ماملہ درج کر اب جانچ شروع کر دی ہے کیمرہ پرسن گھنپت کے ساتھ پریندہ دیتھا نیوزیٹین بائر میر اور ادھر کرپشن کے خلاف پردیش میں ایسی بی کا ایکشن صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایکشن موڑ میں ایسی بی کی ٹیم پردیش بھر میں کارروائی کی جاری ہے ایسی سلسلے میں کوپریٹیو بینک کے ایک افسر کے ٹھکانوں پر ایسی بی نے ریٹ ڈالی ہے اور ناغور جہپور جنجنون میں بھی چھاپے مار کارروائی کی گئی ہے وہیں اس ماملے میں کوٹہ رینج کے تو لگاتار یہ کارروائی ایسی بی کی طرف سے کی جاری ہے اور کوپریٹیو بینک کے جو ادھکاری کرمچاری ہیں ان کے ٹھکانوں پر کارروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ کوٹہ میں بھی کارروائی کی گئی ہے پردیش کی اور الگ لگ حصوں میں ایسی بی کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے آئے سے زیادہ سمپکتی اور اپنی پوزیشن کا اپنے پد کا دروپ یوگ کر کے غلط طریقے سے کمائی کرنے کا ان پر آروپ لگ رہا ہے ناغور سے بڑی خبر ہے جہاں پر ایسی بی کی کارروائی کے معاملے میں اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے ایسی بی کی ٹیم نے کھیم سر کے ناغڑی میں تلاشی لی ہے ناغڑی میں پیٹرول پمپ پر ایسی بی نے تلاشی لی ہے بینک کے ایم ڈی کی پتنی کے نام زمین کے کاغذات ملے ہیں ایسی بی کی ٹیم نے زمین کے کاغذوں کو ضبط کیا ہے تو بڑی اور اہم خبر کیا رہی ہے ناغڑی میں پیٹرول پمپ پر ایسی بی نے تلاشی لی ہے ڈلی میں پی اے موڈی کے شپت گرہن میں شامل ہونے کے بعد سانسد مہیمہ کماری آج زلہ کلیکٹریٹ پہنچی جہاں انہوں نے ویدی ویدھان سے پوجہ آرچنا کر سانسد کاریالک آود گھاٹن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پردیش میں کارکرتاؤں کی محنت کا پرینام ہے اور ان کی جیت میں چھوٹے سے بڑے کارکرتاؤں کا اہم یوگدان رہا ہے اچھا لگا ہے کیونکہ ہم سب نے اٹھی محنت کی اور جب آدمی محنت کرتا ہے اور سفلتہ ملتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ پورے ہمارے جسی کی راجسمند پریوار ہے ان کی محنت ہے ان کا پریم سنے ہے اور جتنے ہمارے بدھائیہ گھڑ ہیں آپ کو اور جتنے بھی ہمارے اتھار کرتا گھڑ ہیں نیچے سے لے کے اوپر بوت سے لے کے اوپر سب نے اتنی محنت کی تو میرے خیال سے یہ سب کی لیے خوشی کا دن ہے اور یہ بھی دن ہے کہ آپ کو محنت کرتی ہے